نمشکر ساتھیوں مجھے آج گرب ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے اپنے ساتوں جو میرے پرتیاشی ہیں دلی لوگ سوا کے لیے ان ساتوں کو میں آپ سے روبرو کروا رہا ہوں اس ساتوں ہمارے کارکرتا بہت انبھاوی اور سنگڈھن کے پرتی لگتار جن کی پرتیبادتہ نے کئی ورشوں سے سنگڈھن میں کام کرتے ہوئے اپنا یہ ستان حاصل کیا ہے اور ہم سب کو یہ وشواس ہے کہ 2014-2019 کے بعد 2024 میں بھی ڈلی کی جنتہ کا آشیباد بھارتی جنتہ پارٹی کو ملے گا اور یہ ساتوں پرتیاشی اپنی اپنی لوگ سوا جیت کر مانینی امودی جی کو پردان منتری بنانے میں اپنی بھی آہوٹی دیں گے میں ایک ایک پرتیاشی کا نام لے رہا ہوں میری دھائی طرف ہمارے پور پردیش دکش ورطمان میں سانسر اور اتر پوروی ڈلی سے اب ہمارے پرتیاشی شریف منوستیوالی جی ہیں اور اچھے کے محتاج نہیں ہیں لگتار پانچ ورشوں سے دس ورشوں سے شیطر میں سیوہ کر رہے ہیں اور پنہ پارٹی نے ان پر بھردوستہ جتاتے ہوئے آپ کو اتر پوروی ڈلی سے پرتیاشی بنایا ہے دائن طرف دوسری ہماری بہن کمل جی سہرابت جو نگر نگم میں مہاپور رہی ہیں ورطمان میں میری پردیش کی ٹیم کی مہمنتری ہیں اور لگتار سنگھٹن میں ویمین پدو پر کام کرتے ہوئے آج ہماری لوگ سبا کی پرتیاشی ہیں پشمی ڈلی سے ان کے ساتھ جو گیندر چندولیا آپ بھی ڈلی کے میئر رہے ہیں آپ بھی میری ٹیم کے مہمنتری ہیں اور آپ نے بھی کئی ورشوں سے لگتار سنگھٹن میں اہم بھومی کاری بھائی ہیں آپ اتر پسچن سیٹ سے بھارتی جنتا پرٹی کے پرتیاشی ہیں میرے بائیں طرف ہم سب کے ورشت جن سے ہم کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے ایسے ہمارے آدھانی شریف راموی سنگھ دھوڑی جی جو ورطمان میں نیتا پرتیپش کے پت پر کام کر رہے ہیں دکشنی دلی لوگ سوا سے آپ بھارتی جنتا پارٹی کے پرتیاشی ہیں چار بار سے ویدھائیت ہیں اور آپ کا انبھاو رائی نیتی کا انبھاو ہم سب کاریکارتوں میں سب سے ادھیک ہیں جس کا لاب بھی دکشن دلی کی جنتا کو ملنے والا ساتھ میں چریحرش ملوترا آپ بھی دلی کے پوروی دلی کے میر رہے ہیں پوروی دلی سے پرتیاشی ہیں ورطمان میں آپ بھی میری ٹیم کے مہمنتری ہیں لگاتار سنگیٹھن میں بارکی سے کام کرنا اور کئی ورشوں سے کئی پدوں پر آپ نے سنگیٹھن کے ساتھ کام کیا ہے آپ کو پوروی دلی سے بھارتی انتا پارٹی کا پرتیاشی بنایا گیا ہے ان کے ساتھ شریحرش مل پروین کھنڈیلواد ویپاری نیتا ہے لیکن پریوار ان کا بہت پورانا سنگیٹھن کے ساتھ کام کر رہے ہیں پردیش کے پورو کوشہ دیکش رہے ہیں ورطمان میں چانی چوپ سے ہمارے لوگسوا ٹیم کے پرتیاشی ہیں اور اس چھیٹر میں لگاتار بھپاریوں کی سمجھتیاں کو لے کر پوری دلی کے بھپاریوں کی سمجھتیاں کو لے کر کام کرتے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہماری چھوٹی بہن بہنسوری سوراج تو بھاگے سے یہ بھی میری پردیش کی ٹیم کی منتری ہیں اور کشال بکتہ کے ساتھ ساتھ بیریسٹر ہیں وقالات ان کا پیشہ ہے اور کسی پریچے کی محتاج یہ بھی نہیں ہے سورگی سوشما سوراج جی جو ہماری کے اندر میں منتری بھی رہی ہیں ہماری نیتہ بھی رہی ہیں ان کی چھوی ان کا آکس ان میں دکھائی دیتا ہے ایسی شری سوشری بانسوری سوراج جی نئی دلی سے ہماری پرتیاشی ہیں تو یہ ساتھوں امیدوار ہمارے انبھاوی بھی ہیں مہنتی بھی ہیں اور اپنے اپنے چھتر کے پارنگت لوگ ہیں اس لئے مجھے اس بات کا وشواس ہے کہ سنگٹہ نے جو نڑنے لیا ہے ان ساتھوں کے ساتھ مل کر ان ساتھوں کے ساتھ مل کر ہم دلی کی ساتھوں سیٹے دلی کی جنتہ کے آشیواز سے جیتے ہیں اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہم ساتھوں کے ساتھوں یہ امیدوار یہ سب سنگٹھن کے کارے کرتا کے رکھ میں لگتار کئی ورشوں سے کام کرتے رہے ہیں پورے سنگٹھن کی طاقت ہر کارے کرتا کی طاقت ان کے ساتھ لگ کر دلی کی جنتہ کے آشیواز سے ہم ساتھوں لوگ سبہ سیٹے جیت کر مہنے نے موڈی جی کو تشیبہ پردھانمتی کا ہم لوگوں نے سنکرپ لیا اسے ہم پورا کریں گے شریفان پرمین جی سب سے پہلے ہمارے سانسکھ اور پور ودھیاکش شریف منوش دیواری جی کیونکہ وہ مچھلی دو بار سے پترپور ڈلی کے سانسکھ ہیں انہوں نے انیکوں انیک کام کیے ہیں جن کا سمیہ سمیہ ترامتے کبریج بھی کیا ہے ان کے بہت سارے کام شمکون ہو چکے ہیں لگ بھگ انہوں گریشن کی جنہا پر کھڑے ہیں ایسے منوش دیواری جی اپنے کاریوں کا ایک چھوٹا سنشیت برنن آپ کے سمکش رہیں گے سنجیباد ادھیاک جی سنجیباد پرمین شنکر جی مجھے بڑا دوروں محسوس ہو رہا ہے دوہجار چوبیس کے دلی کے ان سات ساتھیوں کے ساتھ اپنے خودے سدھیاکچی کے ساتھ بیٹھ کر جہاں یہ ساتھ کمن نرنگر موڈی جی کو تیسری بار اس دیش کا پردھان منتری بنانے کے لیے یہ دلی کے جنتہ اپنا آشروات دینے والی ہے میں بہت سنشیب میں اپنی بات تو ہوں گا جب میں دوہجار چودر میں آیا تھا تو ہمالک پاس جب میں نورٹیش دلی کی گلیوں میں جا رہا تھا تو مجھے تین آواز ہر گلی سے آتی تھی سیگنیچر بریج بنا دوگے میں پشتہ کس آتیوں سے یہ کیا ہے سیگنیچر مجھے دوسری آواز آتی تھی ٹریکھیک جامیانس کے ہٹا دوگے وہ تو میری آنکھوں کے آگے تھا اور ٹیسری آواز آتی تھی کہ کیا اس چھتر میں بھی سنٹرل سکول بن سکتا ہے آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں اپنے نورٹیش دلی سے ٹیسری بار پرتیاسی کے روپ میں ہمارے وشو مادنے نیتا دنیا کی آسا اور بستواز کے کندر بھارت کی اکانچھاؤں کی جو سب سے بڑے پہلوکار ہیں انہوں نے جو موقع دیا ہے مالی راشتی ادھر جی پینلدہ جی نے میں نے پہلے پانچ سال میں ہی سگنیچر بریج بنا کر کہ ہی میں لوگوں سے مت ماننے گیا اور تب ہی ایک شروعات ہو گئی تھی ہمارے چھتر کو بھی کنجس کرنے کے لیے ترپک کنجسن سے آج اس کے میکشمم کاری جو ہمارے نورٹیش دلی کو آج جب آپ یہاں کناٹ پریس کے پاس پنت مارک میں بیٹھے ہیں تو یہاں سے دلی کے کسی لوگ سوابی نئی دلی چھوڑ دی جنلی سے جنلی جانا ہوگا تو اب آپ کو نورٹیش دلی دور نہیں ہوگا بہت پاس میں نے سگنیچر بریج بنا کر دیا ہم نے پہلی بار میٹرو ہمارے چھتر میں ہم ہی اس میں بیٹھ کے آئے سانسک کے روپ ہماری لوگ سوابی میٹرو نہیں ریلوے شٹیشن جاتی ریل کی کاری جاتی تھی لیکن ریلوے شٹیشن نہیں ہوتا تھا آج میت نگر سبولی ہارڈ سے شٹیشن بننے اگرسر ہے چھے چھے گاڑیاں روٹی ہیں ہمارے چھتر میں اب دلی کا سب سے سندر ریور فرنٹ بن کے تیار ہو رہا ہے ہمارا ٹارگٹ بارہ چیلوں کے ساتھ کتھا پانچ چیل تیار ہے ہم اگلے سو دین میں اس کو پورا کر کے لوگوں کو دینے والے ہیں ہمارا سات سو نو بھی جو ہمارے چھتر کے ساستری نگر سے اکشردھام جانا ہو ساستری نگر سے کجولی جانا ہو کرامل نگر جانا ہو شاملی باگپت سہارنپور حریدوار یا پیرا کو دہرہ دن جانا ہو دلی سے دہرہ دن کی دوری دھائی گھنٹے کرنے والی شڑک اس کو ہم لوگ جون کے پسٹ ویق میں ٹرکک کے لیے بھول رہے ہیں ابھی ہم نے اس پہ گاڑی بھی دوڑائی کچھ دن میڈیا کے ساتھ ہمارا میٹرو کا چوتھا فیج جس میں لوکل گورنمنٹ سیوگ کرنے کو تیار نہیں ہے وہ ہم اگلے چھے مہینے میں دے دیں گے ہم لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ہمارے چھتر میں ایک سنٹرل سکول کی جگہ تین سنٹرل سکول پاس ہوا ہے ہم نے ایک سنٹرل سکول کا بھون بھی لوکار پڑ کر دیا ہے اب ہمارے سامنے جو اگلے سو دن کی چنوٹی ہے ہم اس پہ صرف بات کریں گے اسی پہ ہمارے راستی راجمار سانسو نو دی کا نیرمان کر پورا کر جنتہ کو سمرتد کرنا ہمارا سو دن کا کاری ہوگا جبنا ریور پرنٹ کا بچا ہوا کاری پورا کر کے دینا ہمارا سمرپن ہوگا موقند پور گوراڑی میں تیتیس ایکڑ میں کھیل کا میدان اور پارک بنا کے دینا ہمارا آگلہ چھے مہینے کا کاری ہے ہمارے دلشاک گارڈن میں بن رہے اوپن سٹیڈی سنٹر کو چھتر چھتراؤں کے لیے لوگاتی کرنا کے لیے سو دن کا کام ہے آفٹر الیکشن جگت پوری بستار میں دو ہجار لوگوں کے بیٹھنے کا خود سو پانڈال بنانا ہم لاغلے چھے مہینے کا کاری ہے اور ہم ابھی اپنے چھتر کا پہلا کولوینسن سنٹر ایک ہجار لوگوں کا ایک ساتھ بیٹھنے کا لوگوں کو دے چکا ہوں اور ہمارے گوپانپور گاؤں میں دس سکر کا پارک بڑھ کر تیار کرنا جڑودہ مہجرہ میں آڈیٹوریم اور سونیا بیہار روڈ کا ڈبل پستہ کرانا گاوڑی روڈ کو چوڑا کرانا اور گوپانپوری میٹرو کے نیچے سے جا رہی سڑک کو اس کو سڑک کو درست کر کے لوگوں کو نالے کے درگن سے بچانا ہمارا آگلہ چھے مہینے کا تاری ماننے رام میر سنگھ بھی دھوئی کی دلی پردیش دلی پردیش بہاچندہ پارٹی کے یسے سوی ادھاکس آدھینی شری ویرندر سردیبا جی ملچ پر پستیت سبھی لوگ سوہ کے دی بھاچندہ پارٹی کے سمبانیت امیدوار سبھی میڈیا کے سمبانیت ساتھیوں میں بہت آباری ہوں دیش کے یسے سوی پردھان مرتری آدھینی شری ویرندر موجی جی کا کہ انہوں نے میرے بدرپور دھان سبا چھتر میں سکس لین کا ہائیوی اپنیت کر آیا ہے جس کا نمبر ستر پرسنٹ کالیے پورا ہو گیا ہے اور اس ہائیوی کے اوپر چھے ہزار کروڑوں گیا موڈی جی کی سرکار کھرز کر گئی ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ دیش کے یسوسی پردھان مرتری آدھینی شریف اندر موڈی جی نے بدرپور دھان سبا چھتر میں دنیا کا سب سے بڑا ایکو پارک ساؤک دلی کو دیا ہے اس ایکو پارک میں چڑیا گر بھی ہے اس ایکو پارک میں جوگن ٹریک بھی ہے سائیکل ٹریک بھی ہے یوگا سینٹر بھی ہے بوٹنگ لیک بھی ہے سفاری بھی ہے انیک پارک دولوکتیے جانے ہیں اور لگوگ دھائی لاکھ درخط لگائے گئے ہیں میں اس کے لیے پردھان مرتری جی کے پڑتی بہت بہت آبھار دیکھ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے میٹھا پڑ چوک پر لائی وار بھی دیا ہے اور آگرہ کیلال گردہوں کیلال کیلو پر جو انگریج کے سنے کے پل تھی ان پلوں کے ساتھ پر نئے پل بنایا جائے اس کی بھرستہ بھی کی ہے جہاں تک انہیں سمجھاوں کی بات ہے میں آپ سبھی کو یہ جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ خیف چائز میں بدرپور مدھان سپا چھتر کو میٹھرو سے جوڑنے کا فیصلہ موڈی جی کی سرکار نے لے لیا ہے ساؤڈلی پارجمنٹ سیٹ کے جو انہیں چھتریں جو میٹھرو کے ساتھ نہیں جوڑے گئے ہیں ان کو میٹھرو کے ساتھ جوڑا جائے گا ڈلی کے گاؤں کی جو ایکسٹینڈیڈ آبادی لاڈڈورے کے بہار کی جو آبادی ہے اس کو نیمیت کیا جائے گا اور ایکسٹینڈیڈ آبادی میں جو سرکاری جمیں کھالی پڑی ہے اس جمین کے اوپر پسکول کولیز ہسپیٹر برادگر پارگادی بکشت کیا جائیں گے میرے ساؤڈلی پارجمنٹ سیٹ میں سنگم بیہار ہے چھترپور ویدھان سبا ہے اور دیوڑی ویدھان سبا ہے اس میں ٹریفک کی جو بیوستہ ہے میں پوری طرح سے اسٹ بسٹ ہوئی پڑی ہوئی ہے اور میں آج میڈیا کے سامنے یہ اشور کر رہا ہوں آپ کے مادیم سے اپنے سبھی سامانت مدداتاوں کو کہ ماسٹر پلان کی جو روڈز ہیں جو کنی کارلوں سے نہیں بنی ان روڈز کو بنایا جائے گا روڈز بھی بنے گی اور جہاں آشکتہ ہوں گی جیسے مانی جونہ پور روڈ ہے چھترپور روڈ ہے سنگم بیہار کی سرکے ہیں یدی ایلیویٹیڈ روڈ بھی بنانے کی آشکتہ ہوں گی ایلیویٹیڈ روڈ بنائی جائے گی جس سے کی ٹریفک کی برسطہ چھتر میں ٹھیک تھا ہو سکے اسی کے ساتھ دلی کے اندر لگ بھک سکسٹی نائن انہتر ایسی انوکتھائیز کلونیز ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کلونیوں میں امیر لوگ رہتے ہیں ان سبھی سکسٹی نائن انوکتھائیز کلونیز کو مالکہ نف دلوائے جائے گا ریگولرائز کروائے جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری انوکتھائیز کلونیز ہے جن کو دیش کے یسوسی پدھانمتی سیم جندر موجی جی نے ریگولرائز کر کے مالکہ نف دیا ہے ان کلونیوں میں جہاں جہاں گرام سباکی اور سرکاری جمین کھالی پڑی ہے ان جمینوں کے اوپر ان چھتروں کے ناغریبوں کے لیے وہ سبھی ناغریب سندھائیں اپنات کرائی جائیں گی جن کی آرشکتہ ہے جیسے سکول ہے آسپٹل ہے کالیج ہے پارک ہے بچوں کے لیے سٹیڈیم ہے کھیل کے میدان ہے تو ایسی سبھی جمینوں پر یہ ساری ناغریب سندھائیں اپنات کرائی جائیں گی اور کسی کیوت پر بھی ان کھالی پڑی جمینوں پر بھو بھو ماتھیاں کو کبجہ نہیں کرنے لیے جائے گا ابھی تک ایسی سکایت آتی رہی ہے جتنی بھی کالوریوں میں گاو کی آگادی میں آگادی بیرندر ستیبا جی میڈیا پرمین جی وکرم جی اور جلدی کے سبھی لوگ سبھا شکروں کے عمید بار اپستر ساتھی لوگ سترکار بھارت میں 2014 سے جو سرکار بن کے آئے آگادی موسیقی کے لیٹر بھارت 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 موسیقی 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 آج کی اس پرس پر اتشا ترش آدمی شریف بیتر صلی اللہ علیہ وسلم شریف کے جناؤں کے لئے میں پشمی دلی شیطر سے آتی ہوں اور اس شیطر کا بہت سواگہ رہا کہ پچھوے دس پرشوں میں پردھان مریفی جینے کی شیطر میں بہت کام کیا ہے سب سے پہلے پشمی دلی میں جادہ کا لوگ اپنی جوگ کے لئے کام دھندوں کے لئے گرزاما شیطر میں جاتے تھے اور گرزاما شیطر میں جانے کے لئے بیس میں سے لے کر بھرتے بھی سے لنے گے اس کا کوئی حساب نہیں پردھان مطری جی نرے دل موڈی جی نے اب کو اس دن پہلے دوار کا ایکسپرس سے کا اوزہ دل کی جو پشمی دلی کے لئے لائف لائن ہے برداما کو پشمی دلی کے سبی چھتروں سے جو بھی میرے چاہے بیسٹ ہے یا نیجا پڑ ہے بہت اچھے سے ریکٹ کرتا ہے لوگوں کی جان کی سمسکر سے کوئی کو مکتی ملے اور سمیت کب نہیں ہے دوسرا پروجیکٹ جو پردھان مطری جی آتر ایکسنشن روڈ 2 وہ بھی بہت جل بھورا ہونے والا ہے جس سے کی پشمی دلی کی collectivity جو پردھان مطری جی آتر دلی اور اسٹر جو ہماری دلی کے پارٹ ہیں اسے بھی بہت 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 رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی پردھان مطری جی نے پچھل رس ساروں پر پشمی دلی کو کنونشن سینٹر دیئے اور بھارت بننا پاک کا نرمان ہو رہا ہے جو توریزم میں اپنے آپ میں ایک مثال کرے گا کنونشن سینٹر جب ایک کنونشن سینٹر نہیں ہوگا پانچ لاکھ لوگوں کو روش کر دیتا یہ وہ کارے ہیں جو پردھان مطری جی اس کے ساتھ انیک کام ہے جو پردھان مطری جی کر رہے ہیں میرے صفاق کو بڑے کام کروائے ہیں لیکن پچھلے کرمے بھی پشمی دلی بہت سو بھاگے شاہی دیئے ہیں کہ پردھان مطری جی نے خورا جہاں مہا پر دیا ہے اب جب میں نے چناؤ پرچان رکھتی شروع کیا ہے مجھے کچھ سمسنے ہیں مہا کی نجر آئی جو میں نے اپنی طور پرائیٹی کی انتر رکھی اس میں سب سے پہنے شیواجی مال گاجہ گارڈن سے لے کر لہجر پڑی ہے چودہ کلومیٹر کا یہ روڑ ہے اور صبح اور شام بی کورپرس میں یہاں پر ٹریفک کی مینیشمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی انہیت کارن ہے جس کو بھی ہم نے دیکھا ہے یہ میں آپ کو آپ کی مادر سے بتانا چاہتے ہو کہ سر پٹھم میری پرائیٹی ہوگی کہ ٹریفک پولیس اور وہاں کے جو لوکل ہمارے سٹیک ورڈرز ہوں گے ان کے ساتھ بیٹھ کر چودہ کلومیٹر کے اس روڑ کو جو لائیس لائیں ہے دسٹ دلی لوگ سبا کی ان کے لئے دلی سے سٹی دلی سے چس کو کنیکٹ کرتی ہے اس کو ہم کلیر کرائے گے اور یہاں سے چلی چاہتے پرورمز کو ختم کرے گے ناسا بارڈر تک بیٹرو جانے چاہیے لیکن ابھی تک ناسا برس کے نجمگر تک بہی ہے دلی دلی دہا ناسا بارڈر تک بہت دور تک ہے اور ناغلوی سائٹ میں بھی بیٹرو کا بستان ہونا چاہیے یعنی کھل ملا کر دو بیٹرو لائن کی آوشنتہ ہے جو نجمگر سے دھانسا بارڈر جائے گی اور نجمگر سے ناغلوی جائے گی اور وہ اس شرک پر بہنے والی بہت بڑی چلسن چاہیے جو کی انوتھرہ اس کالانی پر رہتی ہے وہاں پر گاڑیوں کی اپنی سویزہ بھی نہیں ہے تو بیٹرو ان کو لائس لائن کی طرح ہوگی اس پروجیکٹ پر میرا سکتے پہلے جہاں دے گا پشمے دلی میں جو پولیشن کی ہم بات کریں تو دلی میں ہی پولیشن بہت بڑھ گیا ہے لیکن جب دلی میں جتنا پولیشن ہوتا ہے پشمے دلی میں ہمیشہ اس کا لیانت کچھ جیادہ ہوتا ہے تو پشمے دلی میں پولیشن کام کرنے کے لئے ہم پولیشن کے لئے جو بھی جاورز کتے ہیں جو بھی ایک رسرچ وقتل کی کام ہو سکتا ہے پشمے دلی کے لئے ہم اس پر کام کریں پشمے دلی میں ایک سرکاری ہسپٹل ایک یونیورسٹی کے لئے اور ایک سپورٹس یونیورسٹی کے لئے جنگیں چینیت ہے کچھ جنگیں پر کالیش، سپورٹس یونیورسٹی اور سٹیلیم ان کا نرمان جل سے جلد ہو اس کے لئے میں کوئی کوشش کروں گی میرے چھتر میں دیہات کے ساتھ میں اندرہ اسکولوری بھی بہت ہے جہاں پر کی صدکاری یوزناوں کا پائطن جن کو دیا جاسکے وہ وارت بہت بڑا ہے اس وارت کے لئے مجھے لگا کہ اجلہ یوزنا بہت بھی ہے لیکن ابھی بھی بہت بہت جائش ہے سپورٹس یونیورسٹی کرما یوزنا جتنی بھی یہ یوزنا ہی ہیں ان کے لئے ہم لگاتا ایک آفیس کھولیں گے ہر بیدھان سبا کے اندر جہاں لوگوں کو جاڑکاری دی جائیں ہم کینپ اوپنائز کریں گے اور ان کو یہ سویدھائیں دلوائیں گے ہمارے یہاں پر ماسٹر پرین کی دو ریکل ہیں گرامی چھلک میں ماسٹر پرین میں لینڈ پولنگ پالسی اور جو ہمارا کورشل ایڈیا ہے اس میں ہمارے کچھ ہوتے ہیں جو ماسٹر پرین میں ملے ہیں تو ماسٹر پرینوں چیزوں کا جہاں تکھا جائے گا اور ہمارے یہاں پر جو 20 سپریئر پروگرام کے انتردر جو بڑھ اور چمیل رہی ہیں ان کو بھی مالکہ نامات دلیں اس کے لئے میں کوشش کروں گی آدھانی آئیں پردان جنگی کی اور ان کی جو بھی مالکہ ایڈیا کی ہوگی اس سے ملکہ ان پرسکو کے ساتھ میں دوارکہ ایک بہت بڑا چھتر ہے اس دوارکہ چھتر کو کام کرنے کے لئے ہمارے وہاں سے اس کو دوبارہ ستری سٹرچر کرتے NBMC کی طرح مہتفیشن اور اس کا ورک سٹرنگس کو دیکھ کر جائیں اس کے لئے کوشش رہیں گی اور صحیح بھی جدی یہ بھی پورے نجمکڑ اور پشنی دونوں جو ہمارے چون آتے ہیں یا سنتین کی پرسکتے جو ہمارے چلے آتے ہیں دونوں کو کنیکٹ کرنے والا یہ ہمارا ریبر پوائنٹ ہے اس کو بھی پیپائی کرنے کی کوشش ہوگی اور اس کا بھی بہنوں کو اور جو ہمارے اس طرح کے مزدور لوگ ہیں جن کو بھی ضدکاری روزنائیں دلنی چاہئے ان کو بھی الگ سے کاؤنسلن کر کے ان کے کیا پڑھا تو رکھو سپیڑا دی دائی آتے ہیں آتے ہیں یوگی انچہ دونیا جی آپ سبی کو نمشتہ ہمارے پردی سندیکش دیری پیدی دیتا دیری پیدی دیتا ہمارے پیدی آ کے بھائی پردیشنگر پکور چی کے کارم دیتا جی اور بھارتی جنتا پرائیٹی کے ساتو پردیشنگر آپ کے سامنے اپنی بات پرکوری کے لیے کچھے ہوئے ہیں میں لوگ سپا کا چناہوں پر اپنی پیڑکی کے pull اپنے 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 کاریکال کے اندر نریلا کے اندر ایک خومیو پیٹی رسپتال پچاس بیڑکا بنا کر دیا اُس کے اراؤ بعد بگولی گاؤں کے اندر ایک نائی تی جو بہت بڑا پروجیکت ہے اس کو انہوں نے پورا کروایا اور انیک کام بہت ہے جو ہونے باقی ہیں یہ ہماری رابیٹ پریشت بھومی کی سیلٹی ہے ہمارا ایک سنکلپ ہے ہماری جو نرےڈا اور باوانا جو میٹروں کی جو مانگ ہے اسو میٹروں کو ہم وہاں تک لے کر جائیں گے کہ میرا پہلا سنکلپ رہے گا اور اسی کے ساتھ سا ابھی انہیں میرے ساتھیوں میں بھی کہا ہے کہ ریپڑ جو ریل ہے وہاں بھی اسے دلواتر چیتر میں کنڈلی بارڈر سے لے کر ہمارا علیبور اس تھان پر جائے گی اس کا بھی ہمیں فائدہ ملے گا اس کے لئے بھی ہم پریاس کریں گے دوسرا ہمارا جو سب سے بکھے آج سے پچیس سال پہلے جب دللی میں بھارتی جنتہ فائٹی کی سرکار تھی چھائٹ سین برما جی ہمارے بکھے منتری تھے تو انہوں نے گھیررا کے اندر 88 ایکڑ جمین کساموں سے ایکوائر کر کے ڈیڑیو کو دی تھی اور اس پر ان کا جو سپنا تھا سپورٹس انیسٹی بنانے کا 25 سالوں سے 15 سال کانگریس کی سرکار اور اس کے بعد اروند پیجربال کی سرکار نے اس پر کوئی کام نہیں کیا ہمارے گرامنٹ پشکونڈی کے اندر اتنے جھلاڑیوں کو جو بروخائت ہونا تھا وہاں ان کی مجھے سے نہیں ہو پائے اور اگر کس دن پہلے دللی کے پو ککھیا منتری جو ابھی جیل میں ہے منیسی صدیہ صاحب نے وہاں پر سے لہنیاز کیا آج وہاں پر خاص پوسر جادروں کے علاوہ کچھ کی نہیں ہے اور ایک اندر راشتھے کھلاڑی ملیشنی جی کو 22 چانسلر برایا اور لاکھوں روپے کی طبقہ ان کو دے دی لیکن کام شنی کا شنی ہے ہم اس کام کو دللی کے ایل جی کی مادیت سے سپورٹس انیسٹری ملے یہاں گرامنٹ لوگوں کو دعویٰ دیں گے اسی کے ساتھ ساتھ دللی کے اندر بہت ساری کالونیاں کالونی ہے کراڑی ایک ایسا بیدان سوہ چیتر ہے اس کے اندر 3 لاکھ کے آس پاس بگدارتا ہے 10 لاکھ لوگ وہاں پر رہتے ہیں آج کراڑی کی پوزیشن یہ ہے گندے والی کی نکاسی وہاں پر نہیں ہے باہی بھرار ہوتا ہے اور لوگوں کو 3 تک بھراری کے اندر لوگوں کو اپنا وہاں سے بکننا ہوتا ہے ایل جی صاحب سے ہم نام کریں گے جو اس کراڑی کا چونگوں کی دکاس ہو اور اس کراڑی کے ساتھ جو سب سے بڑی ایک جو پریشانی وہاں پر ہے ہمارے دیش کے پڑھان منطری جی نے ہجاروں ریلوے اسٹیشنوں کو ان کو جو ہے فری کرنے کے لیے اوور گریز اور اندر بیشت بنا دیئے ایک سو پتیس کروڑ کا باہرہ سی کا جو کراڑی کا ریلوے پاٹک ہے ایک سو پتیس کروڑ ریلوے میں اس کا سارا اسٹیمیٹ بنا کر دے دیا لیکن دلین کی سرکار نے این نو سی مہیں دی اس لیے وہاں پر یادیت جام رہتا ہے اس کراڑی کا اگر اندر باس اور اوور گریز بنے گا تو اس کے بعد وہاں سے لاکو لوگ میں پروتک روڑ پر آئیں گے یہ کراڑی کی سمسیہ ہے اس کے اواما ہم بہت باتیں کریں بہت ساری باتیں ایسی ہیں پتچیس ایکڑ جمیل میریلا کے اندر یونیورشتی کی جمیل خالی پڑی ہے وہاں پر مہیلہ کولیج ہونا چاہیے جسے دیہات کے لوگ جو ہیں ان کولیجوں کے اندر اپنے بچوں کو وہاں بھیج سکیں بہت ساری ہے جو ہم کام کریں گے میں نے پانچھے گام آپ کے سامنے گرائے اور ہم ہم کچھنا پچیس کر کے آئیں گے تو ہماری پروپیٹا کے ادار پر ہم ان دانیوں کو 23 دنہ کے اندر کریں گے اور ہم ڈلی کے لیٹرین گورنمنٹ صاحب کے ساتھ ملے در کیونکہ دلی کے مکشہ منتری تو تیول کاموں کو اڑنگا نہانے کا کام کرتے ہیں اور ہم بھارس بھکار کے 36 دنہیتر ہو دی چیتے آشرواز سے ڈلی کے اپنے اتر پر شبلوک سوا کے اچھموں کی ذکاست کریں گے اہندہ والد سننورجیا جی اب چانی چاک جو بھلی کا دل ہے وہاں کے سانسط پرتیاشی شید پروین ہےمیروائی جی آبی در آجی موسیقی 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 سے اس کو ویتاری کشیطر بھی کہا جاتا ہے لیکن ڈلی کے مکہ بلتری شریفان حرمید کیجریوان نے دو تینس برش پہلے ڈلی کے پانچ باجاروں کے سونلے کرن کی بات کہی تھی لیکن ایک کاغج بھی آج تک نہیں ہلا ہے ہم نے یہ ٹیہ کیا ہے کہ آنے کی سانسد بننے کے بعد سو دنوں میں چاندنی چوٹ کھاری باولی چاوڑی بزار صدر بزار موڈر ٹاؤن کملہ لگر جیسی مارکٹوں کا سبق ساندر کرن ہوگا اور ان بازاروں میں ڈیولپنٹ انفرسٹرکچر کا اس طریقے سے ہوگا جس سے زیادہ سے زیادہ لوگ ڈلی کے لوگ اس کا علام دے سکے ہمارے شیطر کے ویپاری اس کا علام دے سکے اور پرتی دن پانچ لاکھ ویپاری جو انراجوں سے ڈلی میں ہوتے ہیں وہ بھی سویدہ پوروک بیابیاں پر بیابار کر سکے جس سے کی ڈلی حضور روینیو ہے وہ انراجوں میں جا کر کے ڈلی میں آئیں دوسرا آرڈپوے اور اینجیوز کا اپنا الگ ملک ہے تو آرڈپوے اور اینجیوز کو ہم اپنے شیطر میں جن سمباد کے اندر ملک ہیں اور ان کو بشراس میں لے کر کے جتنی بھی سمسیاں ہمارے ناغلکوں کی ہیں اُس ہر سمسیاں کا ایک حل نکال جائیں اس کے علاوہ ہمارے لوگ شیطر میں بڑی ماترہ میں اناثرائز کولونیز نے جن کو ریگونرائز کیا گیا ماننے پردھان ملکری شریف نریندر موڈی جی طواہر لیکن اُن ریگونرائز کولونیوں میں سویدھائیں جو جنسی سرکار کو دینی تھی وہ سویدھائیں بھی دھنگ دی گئیں تو اناثرائز کولونیز جو ریگونرائز آلریڈی ہو گئی ہیں اُن کولونیوز میں جو سویدھا ہے وہ ساری سویدھا کیسے مہیا کرائی جائیں جسے کی وہاں کے رہنے والوں کا جو جیونستہ ہے وہ بڑھ سکے اُس پر ایک بڑا کام ہونا میرے شیطر میں اشوکیار اور ترینگر کے بیچ میں ایک نہر ہے جس کو مونٹ نہر ہوتے اور اس مونٹ نہر میں اتنا زیادہ اُس کو گندہ کیا ہوا ہے بڑا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت بڑا چکر کارکہ آنا پڑتا ہے اور وہ مونٹ نہر ہریانہ کے حصے میں آتی ہے اُس کی جو ایجنسی ہے وہ ہریانہ ہے تو مونٹ نہر کے اوپر کس پرکار سے ایک روڈ ڈیبلپور مونٹ نہر میں ہم جل سنڈکشن کا کام کریں اس پر بھارت سرکار کے سیوک سے ہریانہ سرکار کے سیوک سے کوئی ایسا کام کریں گے جس سے کی لوگوں کو زیادہ ڈک کرتا ہے ٹریفک اپنے آپ پہ بہت بڑی سمسیا ہے پورے ان کو بھی پرانی دنگلی کا پورا شیطر ہے اور اگر ہم کملہ نگر اور شکتی نگر اور ان سب لوگیں کی بات کریں ٹری نگر کی بات کریں تو ٹریفک ایک بڑی پروپنک ہے ٹریفک کی سمسیاں کا کس طریقے سے نضاف ہو تاکہ ایک سکان سے سکرے سکان پر ہو جائے جائے تو مجھے دھیان آتا ہے کہ شاہدار آباد ری ڈیبلپنٹ بورڈ میں ایک پرستاب آیا تھا پہلے کی ایک ہائی سپیل ٹرام یہاں پر چلائی جائے اس ہائی سپیل ٹرام کے مادیم سے ہمارا جو کمیوٹ ہے وہ آسائی سے کیا جائے تو ایک بات پھر وہ اس پرستاب کو نکالیں گے اور بھارت سرکار سے اور ڈلی کے اینجی سے بات کر کے ایسی کوئی ٹرام کی ببستہ ہو سکتی ہو تو ایک ٹرائفک کی بڑی سمسیاں کا سمادام ہو جائے گا ایک اور بچیت سمسیاں ہے جس کا دھیان آج تک ڈلی سرکار کا نہیں گیا وہ ہے میری کرسٹیونسی میں بجلی کے لٹکے ہوئے تار چھوٹی گلیاں ہیں تنگ گلیاں ہیں لیکن بجلی کے لٹکے ہوئے تار ہیں ابھی کھوٹی ٹکنولوجی بہت مقصد ہو گئی ہے تو ان لٹکے ہوئے تار کے ستھان پر بجلی کی سپلائی کے لیے ان لٹکے ہو جائے اور اس کا مانیٹر الگ الگ جگہ پر لگیا ہے تو اس سمسیاں سے میری کرسٹیونسی کے لوگوں کو ایک بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور انتیل جو ابھی فیلات بریعتہ میں ہیں وہ ہے جیٹی کرنا روڑ پر ایک بیکرو کا کام چل رہا ہے وہ تھوڑا رفتار اس کی کم ہے تو کیسے اس کی رفتار باہ کر کے ہمارے کرسٹیونسی کے لوگوں کو سبیدہ دی جائے اس پر بھی ہم بجار کریں گے تو یہ ہماری کچھ وضیعتہ ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ آج جس کے ساتھ بھی اب اس نئی دللی چھیتر جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کی ہماری پرتیاشی چھوٹی بہن پانسری سو راج جی اپنی بات رکھیں گی مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات رکھیں میں ہمارے پردیش ادھیاکش نے بھی ایک سوڑاو نئی دللی کے لیے بہت اچھا سوچا ہے ان کی کلپنا اگر مورت روک لیتی ہے تو شاید بشم کا ایک سروتنم شہر بن سکتا ہے نئی دللی کا یہ چیتر کل ادھیاکش جی سے میں بات کر رہا آتا تو ادھیاکش جی نے ایک سوڑاو دیا کہ ادھیاکش جی ایک بات جمال گئے تھے وہاں انہوں نے دیکھا کہ پاٹ ٹیکسی چلنے کا ایک کنسپٹ ہوتا ہے ادھیاکش جی کل ہمیں سمجھا رہے تھے کہ جو سردار بٹین روڈ پہ یہاں ائرپورٹ پہ جانے والی بہت ساری اور سڑکوں پہ ٹرافک جیہم ہوتا ہے اس کے نیوارڑ کا ایک راستہ پاٹ ٹیکسی بھی بن سکتی ہے میٹروں کے ساتھ ساتھ نمازکار ہم سب کے مارک درشک یششپی تردیشت دھکشت بڑی بھائی تردیشت کپور جی بھائی بکرم میٹر جی اور یہاں اپستر میرے آرنھ کے پانتر سبھی ساتھوں لوگ سبھاؤں کے رتیاشت میڈیا کے بندلوں آسکتہ آنے اب کی بار چار سو پار یہ نعرہ نہیں ہے یہ سمکلپ اور اس سمکلپ کو سدھی تک ایک سٹارٹ ہب کی ستھاپنا کرنا جہاں پر یوان کو ایک نئے روزگار کے سوچن ایک نیا طریقہ ہوگا اور دوسرا آپ محلاو کے سیل پھل کوئی اس ہب کا کیا آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے آپ بس وہ آئیڈیا لے کر آ جائے گا اس کے بعد آپ کی لیگل کمپلائنسز آپ کو انجل انویسٹرز سے ملوانا آپ کو کیا کیا اس میں مہیا کروانا چاہئے آپ کو پھورا دیان دینا کہ کس طرح آپ کو اس آئیڈیا کو پھلگود کرنا ہے یہ سارا کا سارا اسسٹنس اور نولیج یہ سٹارٹ اپ ہب آپ کو دے گا دوسرا آپ سب جانتے ہیں کہ ڈلی میں کموشل پرمیسز یعنی شاپنگ سینجرز اور باقی جو انویبسائی پریسر ہیں ان سب میں دی سی لے ایک بہت بڑا مورتہ ہے میں اپنے پیڈلے سپتہ میں ہی اس محیم کو آگے پڑھاؤں گی اور اس کے لئے جو جو کرنے کی آوشکتہ ہے وہ بھی کروں گی سپریم کورٹ کا جو آرڈر آ چکا ہے وہ شکت ندرشت گراؤنڈ پر اس کے لئے بھی کام کروں گی تیسرا ایسی بہت سی جنکل نانکاری دو جنائیں ہیں جو کہ ششفی پرثان منتری جنیندر مولی جی نے چلائی ہیں لیکن مانینی مکیو منتری اریند کیج لیویاتی نے اپنے راجنیتک سوارت کے لئے ان میں عورو دڑا رکھا ہے ان میں سے دو ہیں جیسے کہ آیوشمان بھارت اور اٹر پینشن دو جنہ آیوشمان بھارت میں پورے بھارت میں آپ جانتے ہیں کی ضرورت منتوں کو پانچ لاکھ روپے کا میڈکل کور کرد ملتا ہے لیکن بھارت کے پونڈ بات ہے کہ دلی کی جردہ اس سے برچت ہے ایک یوجناو کا implementation دلی میں ہو اس کے لئے میں کام کروں گی ارنکیج ریوال جی کی سرکار اس میں امروض نہ ڈالے اس کے لئے جو بھی کرنا ہوگا وہ کروں گی اگر قانون کا دروازہ خٹ کٹانا ہوگا تو وہ بھی کروں نئے ڈلی سانسطیہ شیٹر میں جیسے باقی ڈلی میں ترافک ایک بہت بڑی سمسیا ہے ابھی پرویم بھائڑ نے ہمارے یششبی اتھاکش ویریندر ساچ دیوہ جی کھا ایک بہت ہی اچھا ڈیا مادر ڈیٹاکس ڈیز کا بھی کیا ہے اس کو ہم آدمسات کرنے کا پریاست کریں گی لیکن اس کے علاوہ دھولا پواں کے آسپاس اور ڈلی کینٹ کے آس پار جو بھی ٹرافک جانس ہو رہے ہیں اس کے لئے ایک ماسٹر پلان کی تیاری ضرور کریں گے اور آپ کی راتلی سرکشہ اور مہدہ سرکشہ یہ دونوں ایک ایسی ایسا ایشو ہے جس میں اگر آپ تکنولوجی کو لیبریج کریں تو اس میں بہت سبوئی اطور ہوتی آپ بھی جانتے ہیں کہ یشش میں پردھان منتری نرے در بودی دیش میں ڈرونز کے استعمال پر بہت زیادہ اس کو چاہتے ہیں ڈرون دیلی ایک ایسا پلان ہے جسے نرے در موڈی جی نے آڈرین پردھان منتری جی نے کافی پروگیٹ کر رہا ہے اگرکلٹرل سیکٹر میں ہم یہ پریاست کریں کہ ڈرونز کا پریوگ ڈلی بلیس کے ساتھ سرویلنس کے لیے ڈلی اور خاص کر کی نئی ڈلی سنسلی شیطر میں دیل آپ سب نے اپنا سمائے نکال کر مجھے سنا بہت 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 بہت